دوستو ڈراما سیریل کیسا میرا نصیب کی نیکشٹ اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے جا رہے ہیں کہ انیلا جب شگفتہ کی حالت اور اس کی طبعت پوچھنے کے لیے اس کے گھر جاتی ہے تو آمنہ انیلا سے کہتی ہے کہ دیکھو یہ ستیلی ماں ہمارے اوپر کیسا ظلم کر رہی ہے تم اس کو سمجھاؤ نہ کہ یہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے انیلا کہتی ہے کہ تم بھی تو مجھے ایسے ہی ضلیل کرتی تھی تو اب تمہارے ساتھ ویسا یہ تو ہو رہا ہے تو اب تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ کسی دوسرے کو کیسے تنگ کرتے ہیں تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہو رہا ہے آمنہ کہتی ہے کہ نہیں میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہو رہا یہ میرے سے سارا گھر کا کام کرواتی ہے اور میں تھک جاتی ہوں پھر بھی یہ میری بات نہیں سنتی بلکہ اپنا حکم چلاتی رہتی ہے نیلا کہتی ہے کہ ہاں تو ٹھیک ہے تو اب انصاف ہو چکا ہے تم نے جیسا کیا ہے ویسا تمہارے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور تمہاری معاش گفتہ اس نے بھی میرے ساتھ کم نہیں کیا تو اس کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس نے پہلے سب کے ساتھ کیا ہے تو اب وہ خود ہی بغت رہی ہے اور تم بھی خود ہی بغت دو تو اب آمنہ کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے کہیں بھاگنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے تو اب ادھر ہی کام کرتی رہے گی اب بس ایسے جلیل ہوتی رہے گی کیونکہ اس کی سوتیلی ماں جو ہے وہ اس کو تھکا دیتی ہے پورے دن کام کروا کروا کہ خود تو بس راج کرتی رہتی ہے اس گھر میں بیٹھ کر سکون سے اور رشید بھی آمنہ کی بات بلکل نہیں سنتا بلکہ وہ اپنی دوسری بیوی کی بات سنتا ہے دوسری بیوی نے رشید کو اپنے جال میں اچھی طرح سے پھسا لیا ہے اور سب پر اپنے حکم چلا کر خود عیش کر رہی ہے مذہر میں بیٹھی ہوئی ہے